عورتوں کا اس قدر اختلاط اور مردوں کا اختلاط دیکھا کہ نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں انسان کے پاس اس قدر ورڈ نہیں ہوتے کیا کس طرح بیان کرے ننگے لباس اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں درباروں پہ ہو رہی ہیں تو اس میں صاحب دربار کا کوئی قصور نہیں ہے بھائیہ ہمارے ساتھ ایک دوسرا بندہ بھی کڑا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہ ابھی فریش آیا اپنے گھر سے ہمارا جو سپیشلی موضوع ہے آج کی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہیں آپ یہاں آئے آپ دیکھتے ہیں بیگراؤن پہ بہت زیادہ لوگ ہیں ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے ویلنٹائن ڈے منانا پہلی بات تو حرام میں نے وہاں پہ مزاق کی ہے حرام ہے پاک مسلمانوں میں نہیں ہے یہ کام یہ بتائی کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے آپ کا جو نظر ہے بہت زیادہ اہم ہے لوگوں کے لئے آپ کا کیا خیال ہے میں تو اس کو پہلے تو یہ ہے فاسٹہ فال اس کو میں مانتا بھی نہیں ہوں کیونکہ یہ جو قانون ہے جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ مسیح برادری کا ہے اور اس کو جو لوگ فالو کرتے ہیں آئی تینک وہ مسلم ریلیجن یا ہمارے اسلامی طور طریقے یا جو ہمارے شریعت اجازت دیتی ہے وہ ان میں سے نہیں ہوں گے اصل میں بنیادی بات کیا ہے اس سے بنیادی بات یہ اس سے برائی ہے آج مطلب دوسرے کی بہن مائے ہیں تو کل ہو سکتا ہے ہمارے کوئی ریلیٹڈ ہوں ہمارا ہو اس طرح ہو پرابلم ہوتا ہے یہ بتائی کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کا تاریخی فاس منظر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اسلام علیکم جہاں تک میرا علم ہے جہاں تک میں نے سٹڈی کیا ہے تو اس میں رومن کی یہ ایک ہسٹری ہے اس میں یہ کہا کرتے تھے ایک ان کا فنکشن ہوا کرتا تھا میلہ ہوا کرتا تھا تو اس میلے میں میل فی میل سارے کی گیز سب کی گیدرنگ ہوتی گیدرنگ میں سب کے نام کولیکٹیولی لکھ کے ڈبے میں ڈال دیتے ڈبے میں ڈالنے کے بعد پھر اس کی قرآن دازی ہوتی جس میل کا جس فی میل کے ساتھ نام آ گیا ان دونوں کو چھوڑ دیتے تھے کچھ عرصے کے لیے تو اس لیے چھوڑتے کہ ان کی آپس میں محبت ہو جائے ان میں اٹریکشن ہو جائے کچھ عرصے بعد جو ان کی لیمٹ ہوتی آفٹر دی لیمٹیشن وہ دیکھتے کیا ان میں محبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر محبت ہو گئی ہے تو وہ کوٹشپ کر دیتے تھے یعنی ان کی آپس میں میریج کر دیتے تھے شادی کر دیتے تھے تو وہاں سے یعنی 14th of February سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے اب دوسری بات اگر اسلام اسلام کو ہم سٹڈی کریں اسلام کے متعلق ہم سوچیں پہلے تو آج کی نسل اسلام کے نزدیک بھی نہیں جاتی میری بات محسوس نہ کرنا میں ہمیشہ غصے سے یا خریب بات کرتا ہوں پہلے تو آج کی نسل اسلام کے نزدیک نہیں جاتی اگر جائے بھی تو ان کو مولویوں کی باتیں بہت کڑوی لگتی ہیں کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور آپ کو بھی شاید مجھے امید ہے نہیں لگ رہی ہوگی لیکن سننے والوں کو شاید لگے کیونکہ میرا فرض ہے کہ ہمیشہ سچی بات کرنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے میرے والدین کی دعاوں سے مجھے الحمدللہ میں MSC سوشالو جی پی کیا ہوئے میں اس ٹیم ایک گورنمنٹ سکول میں ٹیچر ہوں اور میں مسجد میں امام بھی ہوں اور الحمدللہ خطیب بھی ہوں میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا یہ میرے والدین کی مہنتیں ہیں اور دعائیں ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے اسلام تو سب سے پہلے تو یہی کہتا ہے کہ اے ایمان والو سورہ نور کی عیت ہے میں صرف اس کی ٹرانسلیشن کروں گا کہ اے ایمان والو مومنین جتنے بھی لوگ ہیں اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل کروں گا ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھیں چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بازار میں جاتے ہوئے بازار سے منع نہیں کیا پارکس میں جانے سے زیادہ منع نہیں کیا انسان ہے جانا پڑتا ہے لیکن اگر جائیں بامر مجبوری جانا ہے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھے چلیں شارکنیلہ مرحمت اللہ علیہ بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ابھی یہ میرے بھائی ہیں کشمیر سے جس میں لیا سے ہوں اور یہ کشمیر سے آئے مجھے ملنے کے لئے تو میں نے کہا چلیں آپ کو ملتان کا وزیٹ کراتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ بہاودین ذکریہ پر ہم نے حاضری دی جب ہم گئے تو ہم نے بہت ہی بہت کچھ دیکھا عورتوں کا اس قدر اختلاط اور مردوں کا اختلاط دیکھا کہ نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں انسان کے پاس اس قدر ورڈز نہیں ہوتے کیا کس طرح بیان کرے ننگے لباس اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں درباروں پہ ہو رہی ہیں تو اس میں صاحب دربار کا کوئی قصور نہیں ہے شاہ ولیاللہ یا جو بھی شاہ رکن الدین ہیں بہاودین ذکریہ علیہ رحمہ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہے تو میرا ہے قصور ہے تو آپ کا ہے قصور ہے تو حکومت کا ہے میں صاحب سے بھائی سے یہی بات کر رہا تھا کہ اس میں صاحب دربار نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت دن رات مہنتے کر رہا ہوں مہنتوں کے بعد میں دربار میں قبر میں چلا جاؤں گا میرے اوپر مٹی آ جائے گی اور بعد میں آکے تم لوگ یہاں میلے بنا لینا صاحب دربار کا یہ نہیں ہے انہوں نے تو یہی کہا کہ اللہ اللہ کرو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو اگر مشکل پڑے تو اللہ کے اولیاء کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو نیک لوگوں کا واسطہ دے کے کیونکہ قرآن کو جیت کے چھٹے سی بار میں بھی یہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو تو دربار پہ اگر یہ فہاشی ہو رہی ہے اس میں میں سرہ سر کہہ رہا ہوں ایز ایک گورنمنٹ ٹیچر میں سب سے کہہ رہا ہوں اس میں گورنمنٹ کا قصور ہے بس میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت شکریہ بھائی نے بہت ہی تفصیل سے ان سب چیزوں کو بیان کیا اور تفصیل سے ان پر رشنیں ڈالی تو یہ ہمارے لئے آج خوش خسمتی ہے کہ ہم ایسے بندوں سے مل گئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ